میری ایک بات غور سے سنو تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزلوں کا پتا نہیں چل سکا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہاری لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کیلئے ہاتھ اٹھانا بند کر دو تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے کیوں خود کو اتنا علچہ رکھا ہے ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہیں دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا اور کیسے ہوگا یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو اور تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے ممکن سے لے کر ناممکن تک اور حاصل سے لے کر لاحاصل تک روشنی اور موجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھوڑنا ہوتا ہے اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا بس انداز مختلف ہوتا ہے مگر وہ ہر قصے کو پورا ضرور کرتا ہے کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہترین چیز سے بھر دیتا ہے زخم کوئی بھی عمر پر نہیں ستاتا اللہ کوئی نہ کوئی مرحم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتے سنا ہے تم یقین رکھتے ہو کہ ایسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا یا پھر ایسا یقین کہ کہ دیا دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے تو یقین ارے یقین تو وہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا Ign govern سابد ملے گا gördین موسیقی